پاکستان میں پیٹرول بھارت اور سری لنکا سے زیادہ سستہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور اب پاکستان میں پیٹرول دیگر علاقائی ممالک کی نسبت سستہ ہو گیا ہے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت علاقائی ممالک بھارت بنگلہ دیش سری لنکا اور متحدہ عرب امرات کے مقابلے میں سب سے کم ہے پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں پیٹرول 96 فیصد اور بنگلہ دیش میں 104 فیصد تک مہنگا ہے پاکستان میں پندرہ روپے کمی کے بعد ایک لیٹر پیٹرول اکیاسی روپے میں فروقت ہو رہا ہے جو تقریباً ڈالر میں فی لیٹر 51 سنٹ بنتا ہے بھارتی دار الحکومت نئی دہلی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 92 سنٹ یعنی پاکستانی 146 روپے 24 پیسے اور ممبئی میں ایک ڈالر سے زیادہ ہے یعنی 160 روپے 36 پیسے ہے بنگلہ دیش میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک ڈالر سے زیادہ ہے پاکستان کی کرنسی کے لحاظ سے 166 روپے پیسے میں فروقت ہو رہا ہے سری لنکا میں فی لیٹر پیٹرول 85 سنٹ اور پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے 135 روپے میں فروقت ہو رہا ہے جبکہ متحدہ عرب امرات میں پیٹرول کی قیمت پاکستان کے مقابلے میں معمولی زیادہ ہے جو 52 سنٹ اور پاکستانی کرنسی میں 82 روپے بنتے ہیں پاکستان میں عوام نے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کمی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس تناسب سے قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اسی لحاظ سے قیمتیں کم بھی کی جائیں اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ اس ان مشکل دنوں میں بڑھے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسن آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں یہ اس وقت ہم سارے بڑھے سغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر تیس روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب پھر ہم نے پندرہ روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے تو ایک مہینے میں تیس روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب ستائیس روپے ہم نے کم کی ہے تو پوری بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہماری کسان اب کٹائی کا وقت ہے گندم کی کٹائی کا تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ پر یہ استعمال ہوتے ہیں اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے تو جب بتالیس روپائے ڈیزل کی قیمت کام ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکٹریز کو میسج پوچھائی ہے کہ آپ اب سارے اب اس اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں باقی لوگوں کو بھی کہیں جو بھی کام مثلا فلار ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں سب کے آپ ذمہ دالی ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو سارے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب اگر بتالیس روپائے ڈیزل کی قیمت کام ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی اب قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور اہم لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے کیروسین آئل ایک مہینے میں ہم نے پہلے پندرہ پندرہ روپائے کام کیا اب تیس روپائے کام کیا تو ایک مہینے میں پنتالیس روپائے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کام کی ہے تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرل میں ہیں پاکستان کا ایک لیٹر پٹرول ایک آسی روپائے کا ہے ہندوستان کا ایک سو ترپن روپائے کا لیٹر ہے بنگلہ دیش کا ایک سو ستر روپائے لیٹر ہے ڈیزل پاکستان میں اب اسی روپائے لیٹر ہے ہندوستان میں ایک سو چھپیس روپائے لیٹر ہے سو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی کہتے ہوئے کہ گمبر نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں ریچے آئے کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں ہم نے پوری کوشش کیا کہ عوام کے اوپر آپ بوش کام کریں اور جس طرح ہم نے یہ موسیقی 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 موسیقی